یقین ہے جنگی بنائیم کی تقسیم کے سسلے میں ہی ابراہیم سے لڑ پڑا ہوگا اور ابراہیم نے زرزر بدستی کیا بغیر اسے نکال باہر کر دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشکر سے لگو کر کوفے کی جانے با رہا باہر میں ڈالیں اس کو ابنِ ہر جیسے لوگ فوج کی بدنامی کا باعث ہیں دیتری یہی ہے کہ وہ دفع ہو جائیں یہاں سے خدا کے لٹکر کو فتنے کی جڑ پر غلبہ پانے کے لیے مخلصانہ خدمت کرنے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے ابنِ ہرب کوفے کے ان بدماش اور بڑے لوگوں میں سے تھا جو کہ قیام کے باعث بدل کر ہم سے آمیلا اور قیام کے دوران بھی انصاف کے ساتھ اچھی طرح لڑا اگر قیام اس جیسوں کو اپنا گرویتہ پناہ کے نہیں رکھ سکتا تو وہ سپاہیوں اور ناظر میں شہر کی ناک میں دم کر کے رکھ دے گا کاش ابراہیم کچھ دینار زیادہ دے کر اس کا موں بند کر دیتا ابنِ ہرب جلسوں کی لالش ختم ہونے والی نہیں ہوتی امیل آج چند سو دینار مانگے گا کل چند ہزار دینار اور پرسو لٹکر کی صفح سالانی کا مطالبہ کرے گا قرآن کی تعویل کے مطابق رسول خدا کی ایک سنتِ حسنہ ہے جسے مولی فتح قلوب اہم کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ اگر مال کے ذریعے کچھ افراد کو خدا کی جانب متوجہ کر سکتے ہو تو مزاکہ نہ کرو مہرحال ایک سرکش اور لگام چھوڑا کے بھاگا ہوا گھوڑا دانت بھینچ کر کوفے کی جانب آ رہا ہے کوفے کی طرف پہنچتے ہی وہ شر اور فساد پھیلانی کے حرکتیں کرے گا اسے مہار کرنے کے لئے تیار رہنا ابو مفلس ابراہیم اشتر کو لکھو کہ صحیح راستہ وہی تھا جو آپ نے اختیار کیا دین کے دشمند پر حملہ کیجئے اور ان کی تعداد سے نہ گھبرائیے یہ حتمی کامیابی خدا کے لشکر کو ہی ملے جس دن آپ کی رکاب میں شامل نہ ہو سکا اس دن میرا دل بہت غمگین ہو گیا تھا اس شخص کا احساس مجھے لاحق ہو گیا تھا امیر کہ جو کسی گناہ کے باعث جہت سے محروم ہو گیا ہوں جب میں نے اپنے ہرک کی دارستان سنی تو اپنی جدائی کی اکمت کو سمجھ گیا امیر مختار نے مجھے بیجا ہے تاکہ آپ کے لئے اپنے ہرک کی کمی کو پورا کر سکتوں یہ رہا ان کا ختم خوش آمدید سائر خوش آمدید احلن و سہلن مریبھای احلن 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 و سہلن ابتو اللہ احلن صاہب احلن و سہلن احمد احلن احلن و سہلن ابتواللہ مرحبا سردار مرحبا سردار مرحبا Size مرحبا ن Geneva بریا اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی اومیر سمجھ نہیں آئی یا شک ہے کسی بات پر شک کی جڑے نادانی سے ہی شروع ہوتی تم اتنا خطرہ مول کر ہمارے دیدار کو کیوں چلے آئے یہ جو تم نے کپڑے بدل لیے ہیں تاکہ تمہیں نہ پہچانے یہ ایک پچکانہ بات ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابنے مرجانہ کی جاسوس چیل کی آنکھ اور کتے کی سونے کی حص رکھتے ہیں ہماری طرح ابنے مرجانہ کوئی خانسی بھی آتی ہے تو ہمیں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے یہ کوئی ناسلجنے والی پہلی نہیں ہے ابراہیم آپ شام کے لشکر کے صاحبان منصب افراد میں سے ایک فرد سے بات کر رہے ہیں نہ کہ ایک لشکر کے عام سے شامی سپاہی سے یقیناً میں نے اپنے کام کے نتائش کی پہلے سے فکر رکھی ہے ایک چھوٹی سی معقول دلیل پیش کر کے سب کے موبنگ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کی اردو گاہ میں اس کی آیا ہوں تاکہ کسی طرح سے اس جنگ کو رکھ سکتوں جو تمام مسارمانوں کے لیے لقصاندے ثابت ہو سکتی ہے جو خدمت تم کر رہے ہو اس کے بدلے ہیں کیا چاہتے ہو آپ جانے اور آپ کی صحاب مجھے معلوم ہے آپ جیسا ایک اشراف زیادہ خدمت کی قدر جانتا ہے اور اس کا اچھا صلاح دیتا ہے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے حملے کے دوران تلوار نہیں اٹھاؤ گے اور پیچھے ہٹ جاؤ گے یہ لو یہ رہی تمہارے وعدے کی قیمت اور تمہاری خدمت کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب تم اپنے وعدے پر عمل کرو گے کیونکہ تم مالک اشتر کے بیٹے ہو میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتا ہوں رخصت ہونے کی اجازت ہے مجھے جا سکتے ایک بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے ابراہیم ویسے آپ میری حیرت کو زائل کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں آخر آپ نے مختار کی بیعت کس طرح کر دی میں اور مختار ایک ہی نیت رکھتے تھے اور ہم نے فرزند رسول کا انتقام لینے کی آپس میں ڈھان لی مجھے آپ کی اور مختار کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے عراق میں کسی بھی قوم اور قبیلے کا وہ مقام نہیں ہے جو نخی قبیلے کا ہے عراق میں کوئی بھی کام آپ کے قبیلے اور آپ کی ذات کی دخل اندازی کے بغیر پورا نہیں ہوتا اب تک آپ کے والد کی شجاعت کی کہانیاں مہوں کی لوریوں اور آشار کا حصہ بنی ہوئی ہیں بلا تکلف آپ عراق عرب کے نور چشم ہیں البتہ مختار بھی ایک دلیر خوشیار اور بڑے حسبوں نے سب بالا ہے مجھے حیرت ہے مختار نے آپ کی بیعت کیوں نہیں تو تم میرے اور مختار کے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے میں کسی کا کارندہ نہیں ہوں شہزادے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کی عقائد کا حامی ہے آپ کے والد اور آپ کا قبیلہ میرے لیے مخترم مجھے ایک شبہ ہوا تھا جس کا ذکر کر دیا اپنے شبے کا جواب پا لیا تم نے نہیں عراق عرب میں عبراہیم اشتر کو مختار سے بڑھ کر سرداری اور سروری کا حق ہے اگر آپ قیام کے سردار ہوتے تو زیادہ تر عرب کے بڑے قبیلے آپ کی حمایت کرتے ہیں عمیر ہم شیعہ ہیں شیعہ نے علی اور ان کے مسلک کی بیعت کی ہے اپنے چالاک استاد کو سمجھا دینا کہ اندھا دو بار اپنی لاتھی نہیں ہوتا اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہماری خاندانی رکھو چھیڑ پائے گا تو اس نے اندھا سمجھ رکھا ہے میں نے اپنے دل کی بات کی ابن مرجانہ کی بات نہیں کی اب آپ یقین کریں یا نہ کریں ابراہیم اشتر کہاں لوہتار سخم جاؤ ابلیس جاؤ اجھے ہم لشکر شام کی دانے جانے پر کھڑے ہوں گے موسیقی 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 کیسے میتاچ کے تم لوگوں کے شیر ہو؟ خوشی سے بے قرار اور بے قابو ہے بلکل اس دلہ کی طرح جو دلہن کے حجلے میں جانے والا ہوتا ہے اگر دلہن بوڑی نکلی تو واپس مت لوٹ آئیے گا ممکن ہے کہ یہ ابلیس کی چال ہوتا کہ تم لوگوں کو بھگا دے ابلیس زہر جی امیر دشمن کی تاک میں جاؤ اور آخری دفعہ ان کی تمام کیفیت دیکھ کرو جی امیر موسیقی 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 اور تم لشکے کے قلب میں سرداروں کو کہو کہ امیر نے انہیں فورم بلائے جلدی جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے حملہ کرنے سے پہلے اجلاس کے لئے کیا ایسا نہیں ہے ہم نے کافی اجلاس کر لیا ہے شروع بیل ہاں شاید کوئی بات رہ گئی ہو تم کیا سمجھتے ہو امیر شاید امیر دونوں جوانب کو آگے پیشے کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ایک اچھا طریقہ ہے دشمن کے اندازوں کو درہم برہم کرنے کے لئے جو کہ فیلحال ضروری نہیں ہے ممکن ہے امیر کے ذہن میں کوئی حیرت انگیز ترکی بائی ہو جس سے دشمن علچ کر رہ جائیں اور آپ کے یہ خادم حیران رہ جائے جی ہاں جناب عامل باہلی مگر وقت آنے پر پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اراقی پوجھ کس جنگی آرائش کے ساتھ میدان میں اتھرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو جیتنے کے بعد غنائم کی خبر دینے کے لئے بلایا ہے یہ آپ لوگوں کی اراق کے شہروں پر امیری کے احکامات ہیں بہادری دکھائیے اور اپنی غصف شدہ مسنا دھوکوں کو چھین لیجئے آپ کا ہاتھ چمتا ہوں میر آپ کا جانے سار ہوں میر اراقی آ گئے اراقی آ گئے موسیقی 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 ابن لغیت جی امیر فوج کے تین حصے کر دو ایک تہائی فوج اپنے آپ کو ٹیلوں کے پیچھے چھپا لے اس طرح سے کہ دشمن ان کی موجودگی سے غافل رہے کیا یہ تدبیر ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی آخری حد نظر نہ آئے دونوں باتیں ہیں ابن لغیت دونوں باتیں جی امیر ابن شمید جی امیر ان کی فوج کے قلبِ لشکر کو دیکھ رہے ہو تو ہاں دیکھ رہا ہوں امیر یہ اسی آرائش کی مانند جو ہم نے بناتے تل میں کی تھی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے ہم پر کہنچے نو معاملہ کرنا چاہتے ہو تم اور صاحب لشکر کے قلب میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک مناسب آرائش کے ذریعے ان کی کہنچے کو توڑ دینا صوفیان جی امیر تم کہا ہو ابراہیم کہا ہو خیرت کے فرسند نہیں مجھے مجھے میں دیکھاؤ میں مالک کی اشتر کی بو کو پہنچانتا ہوں میں رسوم کر اسے خود دھون لوں گا خود کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو بزرگوار بعید ہے کہ آپ کو یہاں کہیں مالک کی بو مل جائے میں مالک کی بو کے سراخ میں آیا ہوں نوجوان انشاءاللہ مجھ سے خلادی نہیں ہوگی سنگنے کی حص میری آنکھوں کا کام کرتی ہے کیا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں میری آنکھیں نابی نہ ہیں دلاور سفین میں میرے سر پر ایک زرب لگی جس کے بعد میری آنکھیں اندھی ہو گئی اور دل بیدار سفین میں میں مالک اشتر کے ساتھ ساتھ تھا اور شیر خدا کے قدم با قدم چل رہا تھا یہ تو تم ہی ہو ابراہیم مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی تم ابراہیم اتنے مالک اشتر ہو میں شریک اتنے جدیر ہوں بہادر خوش آمدید شریک آپ نے اب تک کیوں اپنی آپ کو چھپائے رکھا تھا میں تمہارا پوچھ بن کر تمہیں ناؤمید نہیں کرنا چاہتا تھا میں فلسطین سے اپنے مر جانا کے خلاف جہاد کرنے کیلئے آیا ہوں یہ لوگ یہ دربند بید المقدس ہے یہ باندھ لو تاکہ جنگ خیبر کسی فتح نصیب ہو جائے نہایت قیمتی تحفہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنکھوں کے دیدوں کی طرح اس کی حفاظت کروں گا دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا خود میرے سر سے اتر جائے اتر جائے گے صاحب شک مت کرو ہمیں ضرور فتح نصیب ہوگی یہ کیا ماجر ہے صاحب میں نے کئی پار آزما کر دیکھا ہے عبداللہ جب بھی جنگ کے دوران یہ خود میرے سر سے اتر جاتا ہے وہ جنگ ہم ضرور جی چاہتے ہیں ابن نمیل جی امیر عراقیوں کے آرائش دیکھ رہے ہو جی یہ اس تیر کسی آرائش ہے جو کینچی کو توڑ دیتی ہے نبتہ ہے اچھتر کے بیٹے کے پاس کمال کے تجربہ کار مشیر ہے لہٰذا شرابیل کا کینچی والا حملہ ہرہ دینے والا ہے حملے کی ترکیب کو بدلنا ہوگا بدل تو مگر عراقیوں کی نظروں کے سامنے نہیں عراقیوں کو اس کے پیشی والے انداز کے حملے ہی کی توقع لانی چاہیے اس وقت تدبیر بدلنا ہے کیوں انہیں نئی آرائش کے لئے وقت ہی نہ مل سکے جی بالکل ابن نمیر شامیوں کا جنگی معاملات میں اقل منترین فرد ہے ممکن ہے اس نے کوئی چال سوچ رکھی ہو بے فکر رہیے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہلیں گے بھی تو ہم انہیں توڑ دیں گے شریک کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ بہت بہتاب ہے شرمندہ ہوں حمید شاید میں اس کی جان کی زمانت نہ لے سکوں میں سمجھتا ہوں ابن لغیت سمجھتا ہوں شریک کی زمانت خدا نے کی ہے میں اس شخص کے اجازت کو مان گیا اسے ساتھ لے جاؤ تمہیں پشتاوا نہیں ہوگا ابن جدیر جی امیر تو فیل ابن لغیت کے ساتھ جاؤ یہ ابن مرجانہ کے محافظوں سے مقابلے پر معمور ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں دیلی مراد مل جائے اس لطف و ضخافت پر قربان ہو جاؤں مرہم ماری کے عشتر سے کسی حوالے سے کم نہیں ہو کیا تم گھوڑے کی سواری کر سکتے ہو؟ تم گھوڑا دے تو سواری کرنا میرا کام ہے بسم اللہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہمیں بھی آرائش بدلنی ہوگی ویر کو اس طرح گھما دو اے خدا کے فوجیوں ملائکہ کے پروں پر سوار ہو جاؤ تاکہ شامیوں کے گھوڑے تمہیں دیکھ کر بھاندے لگے اور اپنے سواروں کو زمین پر دے مارے یاد سواروں کو زروت ہای صور کا اے وزائی موسیقی 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 خدا کی امیر امیر موجزہ اراقیوں نے چشمہ سردن میں آرائش بدلتی شورابی نحران نئی تطبیر مانگ رہا ہے امیر امیر موچزا موچزا اراکیوں نے ایک چشم سدن میں آرائش بدل دی شورابیل حیران کھڑا ہے نئی تدبیر مانگ رہا ہے سن رہے ہو سن رہے ہو تمہیں اپنے نمیر یہ ہرنگیش چیز ہمارے لشکر میں ہوئی تھی اشتر کے لشکر میں نہیں یہ بکواس تم نے کس سے سنی ہے اے مکر اراکیوں سے تدبیر بدلتے ہوئے چلا کر کہہ رہے تھے اے خدا کے سپاہیوں ملائکہ کے پروں پر سوار ہو جاؤ تاکہ شامیوں کے گھوڑے تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں اور اپنے سواروں کو زمین پر دے ماریں اور وہی ہوا ہمارے زیادہ تر سپاہی زمین پر گر پڑے ملائکہ کے پروں پر یہ وہ سبق ہیں جو اشتر کے بیٹے نے سفین مسیق ہے اجازت دیچے پہ چا کرنے کے جادو کو ناقام بنا ہاں جاؤ 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 اپنے آپ میں کوننے کے بجائے پیچھے ہٹنے کا حکم کیوں نہیں دیتے تھے ہم پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اشتر کا بیٹا مزید جوری ہو جائے جارہ کوئی نہیں پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ شامیوں کی جہلت کے لیے کچھ دوا ڈونڈ نکالے انہوں لوگ نے پیچھے ہٹ جانے ایک قاتل سخم ہو گا ہم اپنا پو خود ہی ختم کر لیں موسیقی 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 شامیوں کا بڑا لڑاکو میدان میں آ ہی گیا خدا کرے کہ تفیل ابن نمیر سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائے موسیقی 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 یہ ایک باتکار عورت کا بیٹا ہے یہ بچانہ کا بیٹا ہے میں بچانہ کا بیٹا دہی ہوں تم غلطی پر ہو ہو آئے آدمی چھوڑ دو پندے یہ بہت ملک ہے میں اس کی بوک کو بچانتا ہوں میرے سے بغنیا ہے باگے بھاگ جاتے گے مارو اس سے اگر مجھے بھی کوئی ضرور پچائے تو کوئی بات نہیں موسیقی مارک چانہ کی بیٹا کھٹا ہوں مارک چانہ کی بیٹا ہے مارک چانہ کی بیٹا ہوں مارک چانہ کی بیٹا ہے گھر سواروں کا ایک دستہ پیچھے کو ہٹ گیا ہے اس تیرے کے پیچھے چھپ جاؤ اور حکم کے منتظر رہو تمام تیر انداز تیرے کے اوپر جائے تیر اندازو ان پر سواروں کو تیرے کے پیچھے چھپ جائے تیرے کے پیچھے سے گھونکیا خبیص کا مادہ صرف ایک چال ہے تمام سواروں میں سے ایک تہائی گھر سوار گھوڑوں سے اتر جائیں اپنے گھوڑے کی زین کو ڈھال بنا کر میرے ساتھ چلیں باقی سب یہی پر رکھیں اور میری خبر کے منتظر رہیں جلدی کرو چلو امیر سفیان نے مجھے یہاں بیجا ہے امیر ابن خداب پیچھے نہیں اٹھا بلکہ ڈھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے سفیان کو مدد چاہیے لانت ہے تجھ پر امیر اپنے زبیر جی امیر فوراں سفیان کی مدد کو جاؤ امیر کی خیانت کا بدلات دکھ اس کا سر ہے جی امیر کی خیانت کا بدلات دار shared تیرنمد دو فوراں 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 موسیقا 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 خوشخبری امیر خوشخبری ابن مرجانہ مارا گیا اس کا تخت اور پرچم تو ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے میں نے خود دیکھا ہے امیر شریک نے اس کے گلے کو دبایا ہوا تھا اور اسے اتنا دبایا کہ اس کا دم گھڑ گیا ادھر آ اگر تم ابن مرجانہ کو دیکھو گے تو پہچان لوگے چہرے سے تو نہیں امیر تو پھر تم کیسا سمجھے کہ وہ ابن مرجانہ تھا اس کی ذرا اور خود سے یہ سمجھ گیا کہ وہ شامیوں کا سالار ہے جب شریک نے اس کا گلہ گھونڈا تو چلا کے کہنے لگا میں نے ابن مرجانہ کو مار دیا ابن مرجانہ کو مار دیا میرے گمان کے مطابق شریک کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی اس نے ابن مرجانہ کو مارنے کے بجائے ابن نمیر کو مار دیا مجھے بھی بائید لگتا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا میدان میں ہوتھ رہے ہمیں اس کے بھاگنے کی رابت کرتی ہوگی مجھے این میں ہوتاں مجھے مجھے موسیقی 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 وہ یہ سمجھ رہا تھا انہیں زیاد کو مار بیا ہے یہ کیا کر رہے ہو جنگا سر کیوں پوک رہے ہو اپنے میں مار گیا مارا گیا ہمارا نصیب کمٹ مارا گیا یہ اوڈ والا خواب بل آخر تمہاری روح خفظ کر لے گا ورن آمل واہلی اور حمیر کو تلا دو کہ پیچھے ہٹ جائے جلدی 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 کرو نمیر یہ راکی آگئے کہا ہے راکی ہمارا نیچے کی زمین بٹی اور راکی آگئے اور انہیں تمہیں کھا لیا میں تو موتا تگڑا تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے خود دیکھا ہے ابن انہوں میں ان آخر نے تمہیں چپا لیا میں تو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اونڈ والا خواب بلاخت تمہاری روح خفز کر لے گا یہ تم ہی اولو کے پٹھے اہل اشکر خدا وطول فضوح کر دکھانے کی باری ہے میرے ساتھ آؤ کے میں بیٹھا ممالک اشتر کا اور اولاد اولاد ہوں دلے روگی بیٹھا ممالک امیر امیر نے اپنی خائنہ کا مذہر چکھ لیا ہم ہمیں اب مرجانہ کے بیٹے کے پاس پہنچنا ہے ان لوگوں نے پیچھے ہٹنے کا نقارہ بجا دیا ہے میرے خیال سے وہ بھاگ چکا ہے اگر اسے پر بھی لگ گئے ہو تب بھی زیادہ دور نہیں جا سکتا اگر نصیب میں ہوا تو ضرور شکار ہوگا امیر امیر سپاہی فتنگر کا کل پارا پارا ہو گیا ہے سیگلا کا بیٹا اور مرمہر کا بیٹا دونوں مارے جا چکے ہیں مگر ابھی تک مرجانہ کا بیٹا زندہ ہے موسیقی موسیقی یہ مالے کھولیا اور یہ ڈرس سب سے زیادہ چال لے واہے دیکھا تم میں دیکھ لیا نیچو تر جاؤ ادھرو سبائیو بے لیواز پہلو تاکہ ہمیں پہچان نہ سکے نہیں ماغل ہمیں اپنے شمید آدھے گوڑ سواروں کے ساتھ شامیوں کے گرد گھومو اگر بھاگنا چاہیں تو ان کا راستہ مت رکھنا جی امیر سائب جی امیر ہم فتنے کے قلب کو چیریں گے جو حکم ہم اور وی ڈرس یقف ہم موسیقی 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 موسیقی